ات توبہ چوتھا حصہ جس میں دو رکو ہیں اللہ تمہیں معاف کرے تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں ان کو اجازت کیوں دی جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں یعنی جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ متخین سے واقف ہے اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سو وہ اپنے شک میں ڈوہاں ڈول ہو رہے ہیں اور اگر وہ نکلنے کا ادادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جھلنے ہی نہ دیا اور کہہ دیا کہ جہاں بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو اگر وہ تم میں نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرص سے دوڑے دوڑے پھرتے اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے اُلٹ پھیر کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حقہ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی لہ گئے اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دے دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں کہہ دو کہ ہم کو کوئی مسئیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو وہی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے یعنی ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہہ دو کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم نافرمان لوگ ہو اور ان کے خرچ کے خبول ہونے سے کوئی چیز معنی نہیں ہوتی سوا اس کے کہہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے تم ان کے مال اور اولاد سے تاجب نہ کرنا اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور ان کی جان نکلے تو وہ کافر ہی ہوں اور اللہ کی خصمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ یا غار یا گھسنے کی جگہ مل جائے تو اس طرف رسیاں تڑاتے ہوئے بھاگ جائیں اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ صدقات میں تم پر تانہ زنی کرتے ہیں اگر ان کو اس میں سے مل جائے تو خوش رہیں اور اگر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں اور اگر وہ اس سے خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے رسول ہمیں دے دیں گے اور ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے یعنی اگر وہ ایسا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا صدقات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کار کنانے صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تعلیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور خرصداروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں میں اللہ کی طرف سے مخرر کر دیے گئے ہیں اور اللہ علیم حکیم ہے یعنی اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور ان میں بعض ایسے ہیں جو رسول کو عزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نراکان ہے قیدوں کے کان تمہاری بھلائی کے لیے وہ اللہ کا اور مومنوں کا اقین رکھتا ہے اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے اور جو لوگ رسول اللہ کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے مومنوں یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی خسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں حالانکہ اگر یہ مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان پر کہیں کوئی ایسی صورت اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان پر ظاہر کر دیں یعنی مومنوں پر ظاہر کر دیں کہ دوگے ہسی کیے جاؤ جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا اگر تم ان سے دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہسی کرتے تھے بہانے مت بناو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں موسیقی موسیقی